Dear students, ہم discusses کر رہے ہیں collaborative efforts کے بارے میں ہم نے کہا کہ project کو run کرنے کے لیے we have to have collaboration اور collaboration ہم نے different organization کے ساتھ کرنا ہے ہم نے اپنی self analysis کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کون کون سی technical competencies available ہیں کیا کیا ہمیں چاہی ہوگا future میں. Accordingly we will make a list of the areas where we need collaboration. پھر ہم نے ایک اگزامپل لیے ایک جو میگا پراجیکٹ ہے لائک ہائپر لوب تیکنالوجی اس میں کہاں کہاں پہ کلیبریشن ہو سکتے ہیں اور کہاں پہ کلیبریشن ہوں گے اس ایک اگزامپل سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اگرنیزیشن کے لیے پاسیبل نہیں ہوگا اس سارے پراجیکٹ کو رن کرنا اب جب ہم نے کلیبریشن میں جانا ہے تو ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون کون سے کور فیکٹرز ہے جو ہم نے کنسیڈر کرنے ہے بیفور بھی ڈیسائیڈ فار کلیبریشن اور نو کلیبریشن تو کور فیکٹرز is our نیکسٹ ٹاپک آف ڈسکشن اس میں ہم دیکھے کہ کور فیکٹر مارے پار کیا کیا ہو سکتے ہیں فرمز مست آفٹرن چیوزن بیتوین پرفارمنگ انویشن ایکٹیوٹیز الون اور ان کلیبریشن کلیبریشن کیا نیمبل فرم تو اچھیو مور کلیبریشن ہمیں وہ کام پہلے تو پہلی بات جو ہم نے جاب کرنا تھی وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے کلیبریشن ضروری تھا اس کے بغیرے پرادر کمپلیٹ ہونا ہی نہیں تھا ایک بات تو یہ ہو گئی کلیبریشن کے جو ہمیں پاسیبل ایڈوانٹ اجیوز ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اور فارسو سپیڈ پہ بھی وہ کام ہو گیا اور کاسٹ لیس ہو جاتی ہے سم ٹائم رسک لیس ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے کچھ ہمارے ایریہ جیسے ہیں جس کاریس شیئر ہو جاتا ہے جس ہم کلیبریشن کر سکتے ہیں لیکن کچھ فیکٹر ہمیں اور بھی کنسلڈ کرنے ہیں وہ فیکٹر کیا ہے کہ ہم نے کتنا کنٹرول رکھنا ہے اس پراجک کے اوپر کتنا ہمارا کنٹرول رہنا چاہیے کیونکہ جب اور لوگ اور آگ نزیشن اس میں آئیں گی تو کنٹرول جو ہے وہ ہمارا لوز ہوتا جائے گا کیونکہ کچھ پارٹس کا کنٹرول کچھ ایریہ کا کنٹرول ہم نے دوسری آگ نزیشن کو دینا ہے تو کتنا کنٹرول ہمارے پاس رہنا چاہیے that is a very very important core factor in making the decision جیسے کچھ defense کے بارے میں جو انڈسٹریز ہوتی ہیں جو defense کے project ہوتے ہیں mega project ہوتے ہیں these are very sensitive very secret we don't want to share information with others اس طرح کے project میں collaboration کرتے ہوئے we have to be exceptional careful either we will not go for any collaboration اور if we will go for a collaboration we have to choose the parties very carefully کہ جس میں ہمارے جو ہماری جو concentration ہے وہ ساری میٹ ہوں کہ جس میں secrecy ہے intelligence ہے we want to be careful so پہلی باز یہ ہوگی کہ ہمارا control کتنا ہے کسی project اوپر کتنا control ہم رکھنا چاہتے ہیں کسی project کو چلانے میں that is a consideration for choosing the collaboration with the organization تو کون کونسی آگر ہمارے سے کام کریں گی جن کی وجہ سے ہمارا control کم نہیں ہوگا یہ ہماری ایک consideration ہوگئی پھر ایک اور consideration جو یہ ہے کہ اس سارے project کرنے میں بہت بڑا جو ہمارا objective ہوتا ہے وہ profitability ہے that's money the profit the reward اب ہم اگر collaboration کریں گے تو اس کی وجہ سے کچھ ہمیں share کرنا پڑے گا اپنے rewards کو profit کو with some other organizations تو جتنا profit ہو رہا ہے جتنا reward ہو رہا ہے وہ کچھ اور organization کے ساتھ share کرنا پڑے گا تو profit sharing ہم کرنا چاہتے ہیں یا profit sharing نہیں کرنا چاہتے that is another factor that we have to consider before we decide for any collaboration if we have funds and we want control دونوں چیزیں اکٹھی اگر ہو جائیں گی تو پھر ہمیں we have to think for no collaboration لیکن if fund بھی نہیں ہے اور ہمیں control بھی problem نہیں ہے then we have no choice except to go for collaboration with another organization so جو core factor ہم consider کریں گے اس میں سب سے پہلے پاس جو بہت important ہے and that is how much control do we want over the project planning have project timing میں project sensitivity میں project quality میں project quality ہم جتنا collaborations ہوں گے اتنا quality بھی compromise ہونے کا chance ہے کیونکہ ہمارے mind میں جو نقشہ ہے کام کو کرنے کا وہ may not be exactly کسی دوسری آگ نظشن کے جو مل کے کام کر رہی ہے so we have translate that our imagination that our ideas exactly to to the to the vendors جو ہمارے سا مل کے کام کریں گے they should know exactly what we want اور اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو quality بھی سفر ہوگی تو ہم نہیں دیکھنا ہے control کتنا ہے quality کتنا ہم compromise کر سکتے ہیں and very very important thing that is profitability بہت سارے project بہت سارے business ہم اس لئے کرتے ہیں کہ profit earn کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ profitable نہیں ہے تو ہم اس business کو کرنے کا اپنا idea drop کر دیتے ہیں تو اس project میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہوگا یہاں پہ آکے جب ہم collaboration میں جانا ہے تو یہاں پہ آکے یہ ایک consultations رہنی ہے ہماری کہ are we willing to share some of the profit with other organization or not تو کیا ہم تیار ہیں اپنے profit کو share کرنے کے لئے یا نہیں ہیں اگر ہم نہیں ہیں we don't want to share the profit because we are here for the profit why should we share with others تو پھر ہمیں collaboration کام کرنے ہوں گے اور اگر collaboration زیادہ کرنے ہے تو پھر ہمیں کچھ پارٹ پاسن کرنا ہوگا تو these are the core factors which we have to consider before entering into collaborative arrangements کہ کتنی sensitive ہے nature of work کتنا sensitive ہے کتنا quality ہم چاہتے ہیں کتنا control over quality of work and quality of function ہم چاہتے ہیں یہ سارے core factors جن کو ہم consider کرنا ہے before we decide far or against collaborations دیاری دیاری ڈیویویییییییی